سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں خلیفہ ہونے کے باوجود امیر کہہ کر بلاتے تھے کہ یا امیر حضرت عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے تو ان سے کہتے یا امیر السلام علیکم کہ اے امیر السلام علیکم تو عسامہ کہتے کہ یا امیر المؤمنین اے مؤمنوں کے امیر اللہ آپ کو معاف کرے آپ مجھے اس طرح پکارتے ہیں یعنی امیر کہہ کر مخاطب کیوں کرتے ہیں حالانکہ میں امیر نہیں ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر جب تک میں زندہ رہوں گا اس نام ہی سے تم کو پکاروں گا کیوں اب یہاں سے عمر کا عشق رسول پتا چلتا ہے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال فرما گئے تو اس وقت حضور نے جو تمہاری فوج تیار کی تھی عسامہ جیش عسامہ اس میں جس میں تمہیں امیر بنایا تھا تو مجھے تمہارا سپاہی بنایا تھا تو یہ تو حضور کا دیا ہوا تیرا لقب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب حضور کا وسال ہوا تو اس وقت تم میرے امیر تھے یعنی لشکر کی سرداری کے عہدے پر فائز تھے تو میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تجھے یا امیر ہی کہوں گا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے لوگوں کے جب وظائف مقرر کیے تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہو حالانکہ حضرت عسامہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا تو اس وقت حضرت عسامہ کی عمر جو ہے بیس سال کے قریب تھی لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان کے لئے پانچ ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کے لئے جو اوائل دور میں مسلمان ہوئے ہیں مکی دور میں مسلمان ہوئے ہیں اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ احد سے لے کر تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں ان کے لئے وظیفہ دو ہزار مقرر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہنے لگے ابباجان آپ نے عسامہ کو مجھ پر فوقیت دی ہے حالانکہ میں ان جنگوں میں شریک ہوا ہوں جن میں عسامہ شریک نہیں ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے بیٹا عسامہ اللہ کے رسول کے ہاں تجھ سے زیادہ محبوب تھے اور عسامہ کا باپ زیاد اللہ کی رسول کے نزدیک تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبت کدھر سے لاؤگے یہ محبت کرنے والے کدھر سے لاؤگے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حب رسول عطا فرمائے ہے اللہ ہمیں حب احل بیت نصیب فرمائے ہے اللہ ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب اے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا اے اللہ صرف یہ جھنڈیاں لگانے سے یہ سال میں ایک دفعہ جشن منانے سے یہ کیسی محبت ہے کہ پھر سارا سال جن سے محبت کا ایک دن دم بھرتے ہو پھر سارا سال ان کی نافرمانیاں کرتے ہو یہ کیسی محبت ہے اے مسلمانوں محبت کرو محبت کا حق ادا کرو محبت کو ایک دن تک محدود نہ رکھو اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں